میں پوچھتا ہوں کیا ہو جاتا اگر جنہیں چند روز میشل کو ایک گھنٹے کے لیے پڑھانے چلا جاتا ہے جنہیں صرف تیرا بیٹا نہیں انور کا بھی بیٹا ہے جو تیری بجا سے یہاں سے گیا تھا خاور کا بھی حق بنتا ہے چچا ہے وہ اس کا ہاں سب کا حق ہے میرے بیٹے پر سوائے میرے اس کا بھی جو اتنے سالوں سے غائب رہا اور پلٹ کے پوچھا نہیں اور اس کا بھی جس نے اسے جانے کا مشورہ دیا کس نے جانے کا مشورہ دیا تھا سب پتا آپ کو امہ انور کو جانے کے لیے میں نے نہیں کہا تھا میں تو روتی رہ گئی تھی روکتی رہ گئی کسی نے ایک نہ سنی میری آپ تو جانتی ہیں کہ انور کے جانے کے بعد کیا حالت ہوئی تھی میری اس وقت کہاں تھے آپ کی حق جتانے والے بیٹے جب میرے ہاتھ میں سو روپے بھی نہیں تھے اور میرا بیٹا بھوک سے بلک رہا تھا در بدر میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں مدد مانگنے کے لیے ادھار مانگنے کے لیے کہاں تھے اس وقت خاور اور انور تو خاور نے کئی دفعہ مدد کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمیشہ اس کے موپر پیسے مار دیتی ہے کیوں اس سے مدد لیتی جس نے مدد مانگنے پر مجبور کیا لوگوں کا بھلا ہو کہ مجھے مشفرہ دیا انہوں نے کہ میں اپنا کام شروع کروں اپنے پیروں پہ تو کھڑی ہو گئی نا کم از کم جس طرح میں نے اپنے بیٹوں کو پالا ہے میں جانتی ہوں آپ بھی جانتی ہیں یاد ہے آپ کو کون کون سا تانہ نہیں میں نے سنا کتنی انگلیاں اٹھی میرے کردار پہ جب میرے کردار پہ سوال اٹھتے تھے تو میرے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آپ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھیں یاد ہے ہاں یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ تو رو کر سچی بن جاتی تھی اور میں چپ رہ کے ہمیشہ جھوٹی پڑ جاتی تھی میں نہیں جانتی کون جھوٹا ثابت ہوگا اور کون سچا لیکن یہ بات میں کہہ سکتی کہ جنید ایشل کو پڑھانے نہیں جائے گا چائے دھر میں فارق بیٹھا رہے خواہر کیا نہیں بھیجوں گی میں اسے بس میں اس موضوع پہ اور بات نہیں کرنا چاہتا گاڑی زدی ہے بھائی تو ڈھیٹ کہیں گی اور چائے کسی چیز پہ